بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے میں ہوں آپ عدیل محبوب آج ہم ٹپولوجی کی دو اقسام پڑھنے والے ہیں رنگ ٹپولوجی اور میش ٹپولوجی ان کو تصویری شکل سے بھی دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ رنگ ٹپولوجی کیسے کام کرتی ہے یہ دکھتی کیسے ہے اور میش ٹپولوجی کیسے کام کرتی ہے اور یہ کس طرح سے دکھتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے فوائدہ نقصانات کے اوپر بھی بات کریں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف میرے عزیز طلبہ و طالبات آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں رنگ ٹپولوجی اور میش ٹپولوجی پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹار ٹپولوجی کے بارے میں پڑھا اور بس ٹپولوجی کے بارے میں پڑھا ٹپولوجی کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو بتا چل گیا آج میں ٹپولوجی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا کے جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آئیں گے جو کہ رنگ ٹپولوجی اور میش ٹپولوجی کا ہے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ ٹپولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے ایک نیٹورک کے اندر کسی کمیونکیشن چینل کی مدد سے تو وہ جو کمپیوٹرز اس کو جوڑنے کا طریقہ کہا رہا ہے اس کو ہم ٹپولوجی کہتے ہیں اب ہمارے پاس دو اور طریقے ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں جن میں سے ایک رنگ ٹپولوجی کا ہے اور دوسرا میش ٹپولوجی کا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رنگ ٹپولوجی کی اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ رنگ ٹپولوجی ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹرز کے ساتھ اس طرح سے ملاتی ہے کہ رنگ بن جاتا ہے یعنی یہ اس طرح کی بناوٹ ہے کہ اس کی شکل ایسی ہوتی جیسے ایک رنگ ہے ایک جیسے گول دائرہ ہے اسے ہم رنگ ٹپولوجی کہتے ہیں یعنی اس ٹپولوجی میں ہم ایک کمپیوٹر کو کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اس طرح سے ملا دیتے ہیں اس طرح سے منسلک کر دیتے ہیں یعنی کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی شکل دیکھیں تو وہ ایک رنگ کی طرح بن جاتا ہے جیسے کہ اس شکل میں دکھایا گیا ہے رنگ ٹپولوجی میں آپ اس شکل کو دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں یہ کمپیوٹر نمبر ایک ہے یہ کمپیوٹر نمبر دو ہے یہ تین ہے اور یہ چار ہے اس میں کمپیوٹر ون کا کمپیوٹر ٹو کے ساتھ بڑاہ راست تعلق ہے لیکن کمپیوٹر ون کا تھری کے ساتھ بڑاہ راست کوئی تعلق نہیں ہے ون اور تھری کے درمیان میں کمپیوٹر ٹو موجود ہے اسی طرح سے کمپیوٹر ون اور کمپیوٹر تھری کے درمیان میں یہاں فور بھی موجود ہے کمپیوٹر فور اور کمپیوٹر ٹو یعنی دوسرا کمپیوٹر اور چوتھا کمپیوٹر ان کا بھی آپس میں بڑاہ راست کوئی تعلق نہیں ہے ان کے درمیان میں ون اور تھری آ سکتا ہے اس طرح سے یہ رنگ بنا ہوا ہے اس طرح سے رنگ ٹپولوجی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ ٹپولوجی میں جو ہمارا پیغام ہے بھیجنے والے سے محصول کرنے والے تک کیسے پہنچتا ہے ایک بڑی اہم بات یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے رنگ ٹپولوجی کے اندر وہ کلوک وائز یعنی گریوار اور انٹی کلوک وائز یعنی ہلاف گریوار بھی جا سکتا ہے یعنی دو سمتوں میں ہمارا جو پیغام ہے وہ جا سکتا ہے اور یہ دو سمتیں کون کون سی ہیں گریوار اور ہلاف گریوار اسے ہم کلوک وائز کہتے ہیں اور اس کو ہم انٹی کلوک وائز کہتے ہیں گریوار یہ وہ سمت ہے جس میں ہماری گری گھومتی ہے اور ہلاف گریوار یہ وہ سمت ہے جو کہ گری کے خلاف اگر ہم سمت دیکھیں اس کے مخالف تو یہ وہ والی سمت ہوگی یعنی اگر میں کہوں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے جو ہمارا مواد ہے جو ہمارا پیغام کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر وان سے ٹو ٹو سے تھری تھری سے فور فور سے پھر وان یعنی یہ اگر سمت ہوگی تو یہ گریوار ہے اور اگر یہ ہوگی تو یہ انٹی کلوک وائز یعنی ہلاف گریوار ہوگا اب اس نیٹورٹ میں یعنی رنگ ٹپالوجی میں یا تو ہمارا پیغام گریوار صورت میں جاتا ہے یا پھر ہلاف گریوار صورت میں جاتا ہے ایسا کب ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اب یہ دونوں پڑھنے سے پہلے ان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رنگ ٹپالوجی میں ہمارا جو پیغام ہے وہ یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک سمت بھی ہو سکتی ہے اور دونوں سمتوں میں بھی جا سکتا ہے ایک ہی نیٹورٹ کے اندر یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سمتوں میں بھی جا سکتا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو نیٹورٹ بنا ہوئے اس میں ہمارا جو پیغام ہے وہ یک طرفہ سمت میں جا رہا ہے گریوار جا رہا ہے تو گریوار ہی جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ون نے میسیج بیجنا ہے یعنی پیغام بیجنا ہے فور کو تو وہ اس طرح سے ہلافے گریوار نہیں جا سکتا کیونکہ اس ٹائم یہاں پہ ہم نے جو مثال میں فرض کیا ہوا ہے وہ ہے یک طرفہ یک طرفہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی سمت میں جانا ہے اس نے مخالف سمت میں نہیں جانا تو ہم فرض کر رہے ہیں کہ گریوار سمت ہے تو جب گریوار سمت ہوگی تو ون سے جب فور تک جانا ہے تو یہ تو ہلافے گریوار ہے تو اس طرح تو اس نے جانا نہیں تو یہاں سے پہلے جائے گا اس کمپیوٹر کا جو ہمسایا کمپیوٹر ہے وہ ٹو ہے اور یہاں سے جائے گا ٹو کے پاس ٹو جو ہے وہ آگے بھیج دے گا تھری کو کیونکہ ٹو کا ڈریس میچ نہیں ہو رہا تھری کا بھی ڈریس میچ نہیں ہو رہا تھری بھیج دے گا آگے فور کو فور کا ڈریس میچ ہو جائے گا اور فور جو ہے وہ اس کو مصول کر لے گا اس طرح سے جو ہمارا پیغام ہے وہ اپنے اصلی مقام تک پہنچ جاتا ہے اس طرح سے جو ہمارا پیغام ہے اس نے گری وار سمت کو ہی اپنایا اور یک طرفہ کے اندر ایک سمت حلافے گری وار ہو سکتی ہے یعنی کہ انٹی کلوک وائز اس میں اگر پہلے کمپیوٹر نے چوتھے کمپیوٹر کو پیغام بیجنا ہے تو وہ براہ راست بیج سکے گا کیونکہ اس کی سمت اس طرف ہے اور اگر پہلے کمپیوٹر نے دوسرے کو بیجنا ہے پیغام ہلافے گری وار کی صورت میں تو ون سے جائے گا فور فور سے تھری اور تھری سے پھر ٹو یعنی دوسرے کمپیوٹر تک اس طرح سے ہلافے گری وار تو یہ یک طرف ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک میں دو طرفہ یعنی دو سمتی میسیج جا رہا ہے اس صورتحال میں اگر پہلے کمپیوٹر نے دوسرے کو پیغام بیجنا ہے تو وہ اس کو براہ راست بیج سکتا ہے پہلے کمپیوٹر نے چوتھے کو پیغام بیجنا ہے تو وہ تب بھی براہ راست بیج سکتا ہے کیونکہ یہ وہ صورتحال ہم نے فرض کی ہوئی ہے جس میں دو طرفہ میسیج یعنی پیغام جا رہا ہے یا بیجا جا سکتا ہے تو اب یہ انحصار کرتا ہے ہمارے نیٹ ورک کے اوپر کہ ہم نے نیٹ ورک کس طرح کا بنایا ہوا ہے اگر ہم نے ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جو کہ یک طرفہ سمت کو ہی دیکھے گا اسی میں جائے گا تو اس میں پھر یا تو گھریوار ہوگا یا ہلافے گھریوار ہوگا ایک ہی ہوگا لیکن اگر اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ دو طرفہ ہے تو پھر گھریوار بھی ہو سکتا ہے اور ہلافے گھریوار بھی ہو سکتا ہے یعنی کلوک ویس انٹی کلوک ویس دو نہیں ہو سکتے ہیں جہاں سے جو قریب ہے اس کو وہ بھیج دے گا پیغام اس طرح سے رنگ ٹپولوجی کام کرتی ہے رنگ ٹپولوجی میں کوئی سے دو کمپیوٹر کے درمیان کنیکشن اگر خراب ہو جائے تو پورا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے وہ کیسے جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں کمپیوٹر ون اور کمپیوٹر ٹو یعنی پہلا کمپیوٹر اور دوسرا کمپیوٹر ان کے درمیان میں یہاں سے کنیکشن خراب ہو گیا تو اگر کلوک وائز سمت ہے یعنی گریب آ رہا ہے تو فور نے اگر میسج بھیجنا ہے ٹو کو تو فور سے ون تک تو چلا جائے گا ٹو تک نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہے فور نے تھری کو بھیجنا ہے تو فور سے ون تک چلا جائے گا آگے نہیں جائے گا کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو کمپیوٹر کے درمیان میں کنیکشن خراب ہو جائے تو پورا نیٹ فرک خراب ہو جاتا ہے باقی کمپیوٹرز پہ بھی اثر پڑتا ہے حالانکہ اس کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان دونوں کا اپس میں ہے لیکن پھر بھی یہ کسی کو پیغام نہیں بیج سکتا ہے گریب آر سمت ہے اور دوسرا اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ اپولوجی کی طرح اس میں کوئی مرکزی پوائنٹ نہیں ہوتا یعنی ایک ہی پوائنٹ جس کے اوپر سے ہمارا میسج یعنی پیغام ہو کے گزر رہا ہے جیسے سٹارٹ اپولوجی میں تھا ایک درمیان میں ہب یا سوچ ایک آلہ یعنی ڈیوائس لگی ہوئی تھی کوئی بھی کمپیوٹر میسج بھیجے یا پیغام بھیجے تو پہلے اس آلے تک یعنی اس ہب یا سوچ تک جانے اور وہ جو ہب یا سوچ ہے وہ درمیان میں موجود ہے ہر کمپیوٹر کا پیغام اس درمیان والے ہب یا سوچ تک جانے اس سے پھر آگے جانا جو بھی اس کا مقام ہے اس مقامی کمپیوٹر تک چلا جائے گا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں ہے یعنی کوئی درمیان والا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کوئی بھی مرکزی پوائنٹ نہیں ہے سینٹر پوائنٹ یعنی مرکزی پوائنٹ نہیں ہے اب آتے ہم میشٹ اپولوجی کی طرف میشٹ اپولوجی کیا ہوتی ہے میشٹ اپولوجی رنگٹ اپولوجی کی نسبت بالکل مختلف ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام ڈیوائسز براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ تار کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تار کے ذریعے سے اس میں ہر ڈیوائس ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہے کیسے اس شکل سے سمجھتے ہیں یہ جو ڈیوائس ہے اس کے ساتھ براہ راست کنیکشن ہے یہ والا اس کے ساتھ براہ راست کنیکشن ہے یہ والا تار کے ذریعے سے اس کے ساتھ بھی براہ راست کنیکشن ہے یہ والا تار کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ بھی براہ راست کنیکشن ہے درمیان میں کوئی بھی ڈیوائس نہیں ہے جیسے رنگ ٹپولوجی میں تھا کہ اگر اس نے پیغام بھیجنا ہے اس کو تو درمیان میں ایک کمپیوٹر موجود ہے درمیان میں کوئی بھی ہب یہاں سوچ ڈیوائس نہیں ہے جیسے سٹارٹ اپولوجی میں تھا درمیان میں کوئی بھی ایک مرکزی تار نہیں ہے جیسے بسٹ اپولوجی میں تھا کہ میسیج پہلے یعنی جو پیغام ہے وہ پہلے جانا ہے تار تک سینٹر میں جو درمیان میں مرکزی تار موجود ہے جسے ہم نے ریر کی ایڈی کہا تھا اس میں ایسا نہیں اس میں ہر کمپیوٹر کا ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعلق ہے کوئی بھی کمپیوٹر کسی بھی کمپیوٹر کو براہ راست پیغام بیج سکتا ہے اسی طرح سے یہاں دیکھ لیں اگر ہم اس کمپیوٹر کی بات کریں کہ یہ کمپیوٹر کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے بلکل منصلی کے جڑا ہوا ہے اس کا یہاں سے تعلق ہے اس کے ساتھ براہ راست یہاں سے اس کے ساتھ براہ راست ہے یہاں سے اس کے ساتھ یہ براہ راست تعلق ہے اس کا اس کے ساتھ ہے اور یہاں سے یہاں تک براہ راست تعلق ہے ہر کمپیوٹر کا دیکھ لیں ہر کمپیوٹر کے ساتھ براہ راست تعلق ہے درمیان میں کوئی بھی مرکزی ڈیوائس یا مرکزی تار نہیں ہے یا درمیان میں کوئی دوسری ڈیوائس یا کمپیوٹر نہیں ہے تو یہی اس کا فائدہ ہے اب میش ٹپولوجی جو ہے یہ مہنگی ٹپولوجی ہوتی ہے یہ اس کا نقصان ہے یہ مہنگی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو کنیکشن ہے کنیکشن کے اندر تاریں دیکھیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں آپ کو اس شکل سے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں تاریں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور یہ یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے کہ اس میں تار زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا دوسرا نقصان ہے کہ زیادہ تاریں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ہر کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جڑا ہوا ہے ہم نے پڑا تھا نا ایک کنیکشن تھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جیس میں ایک کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ بڑا راست جڑا ہوا ہے جیسے یہاں پہ ہے کہ یہ زیادہ محفوظ بھی ہوتی ہے یہ ٹپالوجی زیادہ محفوظ ہے زیادہ سیکیور آئیہ نہیں کہ انگلیش میں کہیں تو محفوظ کیوں ہے کہ اگر اس نے کوئی پیغام بیجنا ہے اس کو درمیان میں کوئی مرکزی کمپیوٹر یا مرکزی کوئی ڈیوائس نہیں ہے اس وجہ سے پیغام ہمارا محفوظ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک کی جانا اور کسی کے پاس نہیں جانا بس ٹپالوجی میں کیا تھا کہ میسیج سب کو چلے جاتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں تو یہ محفوظ ہے کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہے اور زیادہ قابل اعتبار ٹپالوجی ہے یہ زیادہ قابل اعتبار ٹپالوجی ہے زیادہ قابل اعتبار بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہر کمپیوٹر کا ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعلق ہے یعنی اگر ہم ان تین کمپیوٹرز کو چھوڑ دیں اور ان دونوں کو دیکھیں تو ان دونوں کا آپ دیکھیں کہ براہ راست تعلق ہے ان دونوں کو دیکھیں باقیوں کو چھوڑ دیں تو ان دونوں کا آپ اس میں براہ راست پوائنٹ ٹوائنٹ تعلق ہے تو اس طرح سے میشٹ اپولوجی یہ کام کرتی ہے ہاں اگر اس میں دو ڈیوائسز کے درمیان میں یہ جو کنیکشن ہے خراب ہو جاتا ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے جب اگر پیغام بھیجنا ہے اس کو تو ایک اور بات یعنی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میسیج بھیج دے اس کو یعنی پیغام بھیج دے اس کو اور یہاں سے آگے اس تک چلا جائے تو اس کا سہارا لے کے اس کا سہارا لے کے اس کا سہارا لے کے ان کی مدد لے کے یہ یہاں سے یہاں تک اپنا پیغام بھیج سکتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں تھا اس میں اگر کہیں سے کوئی کنیکشن تار کا کنیکشن کہیں سے خراب ہو جاتا ہے تو پورا نیٹ ورک ہتم ہو جائے گا رک جائے گا خراب ہو جائے گا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں اگر کوئی کنیکشن خراب ہوتا ہے تو نیٹ ورک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیونکہ ایک سے زیادہ راستے ہیں ایک یہ راستہ تھا اس تک میسیج یا پیغام پہنچانے کا اور ایک یہ راستہ تھا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہاں سے ایزیلی یعنی آسانی سے با آسانی کہیں سے بھی پیغام بجوایا جا سکتا ہے اس کا فائدہ بھی ہے میش ٹپولوجی کا رنگ ٹپولوجی جو ہے اس میں ایسا بالکل نہیں تھا اس میں اگر کوئی کمپیوٹر بھی خراب ہو جاتا ہے رنگ ٹپولوجی میں اگر کوئی کمپیوٹر بھی خراب ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی نیٹورک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا سارا نیٹورک خراب ہو جائے گا کیونکہ اگر ایک کمپیوٹر نے پیغام بیجنا ہے تو درمیان میں کسی دوسرے کمپیوٹر کی مدد لینی پڑتی ہے تو اس کی مدد سے ہی آگے جانا تو یہ ان دونوں میں فرق بتا رہا ہوں اب میں پہلے میں نے آپ کو رنگ ٹپولوجی بتایا اس کے بعد میش ٹپولوجی کے بارے میں سمجھا دی اب ان دونوں میں فرق بتایا میں نے آپ کو کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اور آخری جو ان دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم نے پیغام بیجنے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک تو وہ اس کی نسبت سلو ہے اور اس میں اگر پیغام بیجنے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک تو رنگ ٹپولوجی کی نسبت میش ٹپولوجی میں ڈیٹا بیجنے کی جو رفتار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اٹھ براہ راست کنیکشن ہے ہر کمپیوٹر کا ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ٹائم لگے گا اگر پہلے کمپیوٹر نے چوتھے کمپیوٹر کو پیغام بیجنا ہے اور جو سیمت ہے وہ گھڑی وارہ یعنی کلوک وائز ہے تو پہلے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے پھر چوتھے تک جائے گا اس میں ٹائم لگے گا اس میں وقت لگے گا اور دیر ہو جائے گی یعنی اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ہر کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ براہ راست منسلک ہے کنیکٹ ہے اس وجہ سے یہ تیز ہے اس کی رفتار زیادہ ہے اس کی رفتار کم ہے تو امید ہے کہ آپ کو ان دونوں ٹپالوجیز کی سمجھ آگئی ہوگی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ رنگ ٹپالوجی کیا ہوتی ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور ہم نے دیکھا میشٹ ٹپالوجی کے بارے میں بھی کہ میشٹ ٹپالوجی کیسے کام کرتی ہے یہ کس طرح کی دیکھتی ہے اور اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پاکہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت حیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ